ڈرامی کے اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے محرونیسا شہنواز کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے یا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے شہنواز اتنا ہی بگڑنے لگتا ہے وہ محرونیسا کو بار بار دھدکارتا ہے اور اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے محرونیسا بہت دلبرداشتہ ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کس طرح شہنواز نے اسے پیار کے نام پر دھوکہ دیا وہ سوچتی تھی کہ شہنواز اس سے بہت محبت کرتا ہے لیکن شہنواز نے کس طرح اپنے چہرے پر کھول چڑھا رکھا تھا وہ سوچتی ہے کہ جس طرح بھی دھوکے میں یہ شادی ہو گئی لیکن میں اتنی جلدی حمد نہیں ہاروں گی وہ سوچتی ہے کہ میں شہنواز کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گی سب سے پہلی بات ہے شہنواز جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا میں شہنواز کو کبھی یہ میدان خالی نہیں چھوڑنے دوں گی اور اس کو کبھی عمل سے شادی نہیں کرنے دوں گی وہ عمل کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس کی موم عمل سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور شاید شہنواز بھی عمل سے شادی کرنا چاہتا ہو لیکن اب وہ میرا شوہر ہے اور میں کبھی اپنے شوہر کو دوسری عورت کے لیے نہیں چھوڑوں گی وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت جگا کر ہی چھوڑوں گی اور میں کبھی جب کسی چیز کا عظم کرلوں تو کبھی ہمت نہیں ہارتی بے شک میری زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز کرنا میرے حصولوں میں شامل نہیں تھا لیکن اب مجھے میری ہی زندگی اتنا بڑا دھوکہ دے گئی کہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں شادی کمپرومائز کر کے کروں گی کیونکہ میری زندگی میں کمپرومائز کی کوئی اہمیت نہیں تھی اب جب میری شادی ہو چکی ہے اور شاہ نواز مجھ سے محبت نہیں کرتا تو مجھے کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا اور اس کمپرومائز کو ایک نہ ایک دن میں محبت میں بدل دوں گی اور میرا نام بھی محرونی سا ہے میں شاہ نواز کو اپنی محبت میں پاگل کر دوں گی نکاح کے بعد ویسے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو میں جب شاہ نواز کے بارے میں اچھا سوچنے اور محسوس کرنے لگی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ نواز تک اس آگ کی تپش نہ پہنچے ضرور شاہ نواز کے دل تک میری محبت کی آگ کی چنگاریاں پہنچیں گی اور وہ بھی اس میں محبت کے جذبے کا اندن بن جائے گا بلکل میری طرح محرونی سا شاہ نواز کو چاہنے لگی تھی شادی سے پہلے جیسے ہی شاہ نواز نے اسے پرپوس کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تو محرونی سا بھی اس کے بارے میں بہت اچھے سے جذبات سے سوچنے لگی تھی اور وہ اس کو محسوس کرنے لگی تھی یہاں تک کہ جب محرونی سا کا نکاح ہوا اور شاہ نواز جب اسے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا چاہے اس میں کوئی دھونگ ہی کیوں نہ تھا وہ محرونی سا کے دل تک جاتی رہی اور محرونی سا ان سب کو محسوس کرتی رہی اب محرونی سا جب شاہ نواز کو اس قدر اپنے اندر اتار چکی ہے اور اس کی نصروں کو اور اس کی محبت کو اس قدر اپنے اندر اتار چکی ہے تو ایک دم سے شاہ نواز کیسے اپنا روپ بدل لیتا ہے وہ محرونی سا کو کہتا ہے کہ اگر تم نے زین کو معافی نامے پر سائن نہ کیے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا محرونی سا کہتی ہے میں کبھی اپنے آپ کو شاہ نواز کو طلاق نہیں دینے دوں گی اتنی جلدی تو میں حمد نہیں ہاروں گی اب جب میں اس گھر میں آ ہی گئی ہوں تو میں اس جگہ پر اپنا مقام بنا کر ہی رہوں گی محرونی سا کہتی ہے کہ میڈیا پر جس قدر ان دونوں ماں بیٹی کی وہوا ہو رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے گریب کی بیٹی سے شادی کر لی اگر انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو ان کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوگا اور یہی بات وہ شاہ نواز سے کرتی ہے شاہ نواز جب دوبارہ اسے یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے معافی نامے پر سائن نہ کیے تو وہ سچ مچ اسے طلاق دے دے گا تو محرونی سا اسے کہتی ہے کہ وہ تو اب اس گھر سے جانے والی نہیں ہے کیونکہ جس طرح شاہ نواز کا یہ گھر ہے اسی طرح اس کا بھی ہے شاہ نواز کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں چاہوں تمہیں یہاں سے کھڑے کھڑے نکال سکتا ہوں محرونی سا کہتی ہے اگر میں ایک پریس کانفرنس کر دوں تو کبھی بھی آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکیں گے کیونکہ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکالا یا آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا یا مجھے طلاق دی تو ہر طرف یہ بات پھیل جائے گی اور آپ اور آپ کی موم کی سیاسی زندگی کے لیے یہ اپواہ زہر قاتل ثابت ہوگی محرونی سا کی اس بات پر شاہ نواز کہتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے محرونی سا کہتی ہے ٹھیک ہے یہ وقت ہی بتائے گا محرونی سا یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور شاہ نواز سے یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکی واقعی بڑی ذہین ہے اور اس نے کس طرح سے یہ سب کچھ سوچ کر پلین کر لیا ہے میں اس لڑکی کو دلدکار رہا ہوں اس لڑکی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا جتنا میں اس سے یہ بتا رہا ہوں اتنا ہی یہ لڑکی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے اور اتنا ہی یہ لڑکی اس گھر میں رہنے پر زور دال رہی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی واقعی مشرقی لڑکی ہے جس سے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنے لگی ہے اتنا تو میں جانتا ہوں کہ محرونی سا کو پیسے کا لالچ نہیں ہے کیونکہ اگر اس سے پیسے کا لالچ ہوتا تو اپنے بھائی کا فون بہا بھی لے لیتی لیکن اسے پیسے کا لالچ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرونی سا اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتی ہے اور وہ بلکل مشرقی لڑکیوں کی طرح اس شادی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کرے گی ہو سکتا ہے وہ زین کے معاپی نامے پر سائن بھی کرتے لیکن وہ اس کے اپوزٹ بھی کچھ کر سکتی ہے اور مجھے تیار رہنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کسی نہ کسی طرح ہمیں بلیک میل کرے لیکن پھر وہ سوچتا ہے محرونی سا اتنی نیگٹیو لڑکی تو نہیں ہے جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ پوزٹیو لڑکی ہے اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بجائے آسانیاں پیدا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرونی سا صرف اور صرف اس گھر میں اس لیے رہنے پر تیار ہے کہ اس کی مجھ سے شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی شادی کے اس بندن کو ختم نہیں کرنا چاہتی اور اپنے شوہر سے طلاق نہیں چاہتی وہ سوچتا ہے میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ اتنی اچھی لڑکی سے میری شادی ہوئی لیکن میں مجبور ہوں مجھے زین کے لیے معافی نامہ لکھوانا ہے محرونی سا جیسی بہت سے لڑکیاں مجھے مل جائیں گی لیکن میرا بھائی کبھی واپس نہیں آسکے گا اس لیے مجھے اپنے بھائی کے لیے معافی نامہ لکھوانا ہوگا شاہ نماز یہ سوچ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور محرونی سا اپنی محبت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس جتن میں لگ جاتی ہے کہ کب شاہ نماز اسے دیکھے اور کب شاہ نماز اس کی طرف متوجہ ہو وہ کچھ نہ کچھ ایسی کوششیں کرنے لگتی ہے کہ تاکہ شاہ نماز اس کی محبت کی طرف مائل ہو جائے کیا اگلی ایک ساتھ میں بحرونی سا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں وہ شاہ نماز کو اپنی محبت میں مبتلا کر پائے گی یا نہیں دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں